Hello friends and welcome to global defense آج کی اپسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ what is G7 G7 ہے کیا اور ان کا فنکشن کیا ہے تو basically یہ دنیا کی 7 most influential اور advanced economies ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ consist کرتی ہیں اس میں US ہے, Japan ہے Italy ہے, Germany ہے, France ہے Canada ہے اور United Kingdom ہے ہر سال جو ہے leaders of the G7 جو ہیں وہ دنیا میں کسی ایک country کے اندر جو ہے وہ meeting کرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو global issues ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ G7 originate کیسے ہوا 1973 میں US کے اندر US کے finance minister West Germany کے finance minister اور اس کے علاوہ جو ہے France اور UK ایک meeting جو ہے White House library کے اندر جو ہے وہ held ہوئی تو ان کو library group بھی کہا جاتا تھا start میں یہ G4 کے علاہہ پھر G5 پھر G6 تو جیسے countries ایٹ ہوتی گئیں تو اس کا number بڑھتے گئے 1975 میں ان کے ایک formal meeting ہوئی پھر 1976 میں Canada نے اس کو join کر دیا اور یہ G7 complete ہو گئے یہ دنیا کے global leaders نے یہ جو create کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر جو macro economic changes آ رہے ان کو کیسے compete کیا جائے 1970s میں ہم نے دیکھا Arab Israel war کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ oil کی prices جو ہیں وہ shoot کر گئی تھی supply shocks جو تھے oil کے وہ start ہو چکے تھے اور پوری دنیا جو ہے global recession میں آ چکی تھی start میں جو اس کا scope تھا وہ focus تھا economy کے اوپر لیکن پھر over the period of time اس کا focus foreign policy کے اوپر بھی آ گیا جات ساتھ global security کے اوپر بھی ان کا focus ہو گیا تو اس کا مقصد تھا کہ ایک coordinated response جو ہے وہ دیا جائے دنیا کے اندر جو challenges ہیں ان کی طرف 1980s میں G7 کی significance اس لیے بڑھ گئی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بہت ہی different events ہو رہے تھے major events ہو رہے تھے ایک طرف جا Middle East کے اندر ایران اور ایراک کے درمیان جو ہے وہ war جاری تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو oil کی prices تھیں وہ effect ہو رہی تھی اور global economies جو ہے ان کے اوپر بڑا یہ ایک negative impact پڑھ رہا تھا تو دوسری طرف جو ہے وہ Soviet Union جو ہے وہ اپنے آپ کو extend کر رہا تھا اور ایک طرف cold war بھی جاری تھی تو 1970s میں جہا G7 کا focus جو تھا وہ energy security کے اوپر تھا تو 1980s میں پھر G7 کا focus جو ہے نا صرف وہ energy security کے ساتھ global issues کے ساتھ global security کے اوپر بھی ہو گیا کلا جیسے ہم نے دیکھا 1980s میں Afghanistan کے اندر جو ہے Soviet invasion ہوا جس کے بعد پوری دنیا نے ملکہ Soviet Union کا مقابلہ کیا تو پوری 1980s کے اندر گھم دیکھیں تو geopolitical tension جو دی وہ اپنی پیک پر تھی security و economic policies جو تھیں وہ paramount concern تھی G7 countries کے لئے 1990s میں جب Soviet Union ختم ہو چکا تھا تو اس کے بعد Soviet Union کے ختم ہونے کے بعد ریشیا نے جوائن کیا G7 کو تو اس نے participate کرنا شروع کر دیا ریشیا جو ہے 1998 میں G7 کا member بن گیا اور اس طرح یہ G8 میں convert ہو گئے ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب ریشیا نے crimea کو annex کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ریشیا کو G8 group سے نکال دیا گیا پر اسی سال ریشیا نے جو meeting conduct کرنی تھی held کرنی تھی تو اس میں بھی باقی G7 countries نے حصہ نہیں لیا ریشیا اب دوبارہ G7 کا member بن سکتے تو یہ بہت ہی مشکل نظر آئے اور long term میں اس کے کوئی بھی chances نہیں ہیں especially Russian invasion of یوکرین کے بعد ریشیا جو ہے بہت بڑا adversary جو ہے بن کے سامنے یورپ کا کوششن یہ ہے کہ G7 کے اندر next number کون سے ہوں گے تو ایک جو study کی گئی کہ 2050 year کے اندر جو ہے دنیا کی جو سات largest economy ہوں گی ان کے اندر US کے بعد China India Brazil Russia Mexico etc ہو سکتی ہیں لیکن جو ہے کون سی country جو ہے وہ G7 کو join کر سکتی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تو انڈیا کی economic growth اور China اور Brazil کافی تیزی سے increase ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی top 6 economies کے اندر بڑی آسانی سے 2050 میں موجود ہوں گے اسی وجہ سے 1999 میں پھر G20 کو create کیا گیا so that دنیا کی جو باقی بڑی economies ہیں ان کو بھی include کیا جا سکے باقی countries کو اس لیے include کیا گیا so that دنیا کے اندر جو economic problems ہیں ان کو respond کیا جا سکے G20 کے bond ہونے کے پیچھے جو reason تھے وہ یہ تھے کہ Russia کے اندر جو financial crisis آیا ہے East Asia کے اندر جو financial crisis آیا ہے اور US کے اندر جو اندر financial crisis آیا ہے تو اس کے بات 90s اور 2000 کے اندر تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی طریقے ان countries کو بتایا جائے کہ ان economic problems کو کس طریقے سے resolve کرنا ہے اور ان کو کس طریقے سے guidance provide کی جائے تو اس وجہ سے G20 کو قیام کیا گیا اس کو create کیا گیا G20 کے اندر 19 countries ہیں اور اس کے ساتھ ایک یورپی union کو بھی add کیا گیا تو یہ total G20 countries بن جاتی ہیں اب G20 جو ہے وہ 80% of the global GDP کو represent کرتے ہیں اور 60% of the entire world population کو represent کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو G7 جو ہے وہ GDP کو جو ہے account کرتے پوری دنیا کے اور 10% population کو represent کرتے ہیں 2010 کے بعد جو ہے G20 کا جو ہے وہ ہر سال جو ہے سمیٹ جو ہے ہوتی ہے conduct کی جاتی ہے کیا G20 زیادہ efficient اگر ہم دیکھیں 2009 میں انڈیا چائنا عدی ارب نے جو ہے کچھ دنیا کو response دیا تھا کہ وہ دنیا کی economic problems کو solve کر سکتے ہیں اور respond کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی سمیٹ 2009 میں ہوئی تھی G20 کی جس میں ان تین countries نے اپنے آپ کو step up کیا تھا global scale کے اوپر اگر ہم G7 کو دیکھیں تو G20 کے اندر جو countries ہیں ان کے interest اپس میں کافی زیادہ conflicting ہے تو ان کے درمیان جو coordinated effort towards economic crisis کو respond کرنے کا وہ اتنا efficient نہیں ہے as compared to G7 countries جو ہیں ان کے اندر نہ صرف economic ties بہت strong ہیں بلکہ military ties بہت زیادہ strong ہیں G7 اور G20 کے درمیان جو coordinated effect کافی حد تک effect ہوئے ہیں کیا G7 نے دنیا کے اندر جو بڑے global challenges سے اس کو meet کیا کہ نہیں اس کو ہم دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں تو G8 نے جو ہے ایک global fund بھی create کیا تھا جس میں global diseases کو کس طرح period کیسے carbon emission targets کو reduce کیا جائے گا تو یہ بھی G8 کی افٹ کی وجہ سے ہوا G7 کے جنرل سیکٹری ہے نہیں اس میں countries جو ہیں اپنے اپنے ایجنڈر وہ لے کر آتی ہیں اور اس